نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنتا ٹی وی اور میں ہوں علیکہ انکر آج کے اس خاص کارکر میں کیونکہ موسم گرمی کا ہے اور لوگ باگ گرمی سے بہت پیڑت ہیں کہیں نہ کہیں ہر روز کوئی نہ کوئی گھٹنا دکھائی دے رہی ہے اور لوگوں کو ترہ ترہ کی پریشانیاں بیمانیاں سامنے آ رہی ہیں پورے اتر پردیس میں جو کہ گرمی کا پرکوب جاری ہے اور جو کہ موسم بیبھاگ ہے موسم بیبھاگ لیکن ان بیمانیوں سے کیسے بچا جائے ان بیمانیوں سے کیسے ہم سرکھت رہیں تاکی سرکھت اور جیون جی سکیں خود سال جیون جی سکیں اس کے لیے ہم چرچہ پر لائے ہیں ڈاکٹر رام پرتاب سنگھ جی جو جو کی اپنے سواغہ ڈاکٹر صاحب آگا سواغہ ہے ڈاکٹر رام پتاج جی کے بارے بتا دیں جنہوں نے بھوپال سے میٹکل کالیس سے ایمیویس کیا ایک اچھے ڈاکٹر صاحب آجاتے ہیں جہاں انہوں نے ڈاکٹر ڈاکٹر کیا ڈاکٹر کرنے کے بعد اب آپ سب سے باری خاص بات ہے کہ لیور کے گیسٹرولاجی میں لیور سب سے سواغ کیا ہے اس کے سپیسلس بھی ہے کیونکہ ایسی تمام گیانی ڈاکٹر صاحب کا پھر سے بہت سواغہ کرنا چاہوں گا اور صاحب آپ سے کہوں گے کہ جو گرمی ہے لگاتار پیتالیس چھیالیس سیتالیس اور جو اور دوسرے شہر ہیں ان میں تو آلتالیس تک پہنچ جاتا ہے اور عام جنتا کیسے سرچھت رہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کا آبھارویت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا دیکھیں گرمی کا جو پرکوب ہے اس میں سب سے سیویر جو گرمی کا سیمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہیٹ سٹروک اور جس کی وجہ سے مورٹلیٹی بھی ہوتی ہے لوگوں کی جانے بھی جاتی ہیں تو اس کو ہمیں دو طرح سے سمجھنا پڑے گا ایک تو ہمیں اس کے سمجھنے پڑے گے کہ گرمی بہت ہے تو اس سے بچا کیسے جائے تو بچنے کے لیے سب سے پہلے تو جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ ہمیں ہائیڈریشن اپنا اچھا رکھنا ہے اور دن میں جو فلیوڈ انٹیک ہے ہمیں پانی کی جو ماترہ ہے ترل کی جو ماترہ ہے وہ بہت اچھی رکھنی پڑے گی کم سے کم تین سے چار لیٹر پڑے لینا پڑے گا چاہے وہ ہم پانی پیئے جوس پیئے سکنجی پیئے مٹھا پیئے دہی پیئے چونکہ میں راجستان میں رہا ہوں تو ہمارے ہاں ایک کلچر تھا ادھائپور اور جاپور میں کہ جب ہم کھانا کھاتے تھے اس کے سالت ہمیں مٹھا دیا جاتا تھا ہم تین تین چار چار گلاس مٹھا پی لیا کرتے تھے وہ پریکٹس اس سمیں لکھناؤں میں بھی کرنے والی ہے اگر ایسا کرتے ہیں تو اس سے بہت لوسے اور گرمی سے بچاؤ کے چانسز رہیں گے جو لوکیڈ جو لیں یعنی پانی بغیرہ جو لیں اس میں کیا نیبو نمک سالٹ سگر سوڈیم کیونکہ اس میں سب سے بڑی جو سمسیا وہ یہی ہوتی ہے کہ ڈس الیکٹرولائٹی میں ہو جاتی ہے آپ کے بلیڈ میں سوڈیم اور پوٹیشیم کا جو اسطر ہے اس کے آلٹریشنز ہونے سے سویٹنگ زیادہ ہو جانے سے کیا ہوتا ہے کی فٹیگ آتی ہے کمزوری آتی ہے کئی لوگ انکانشیس ہو جاتے ہیں اگر ہم ہیٹ سٹروک کے سمٹمز کی بات کریں تو پہلا سمٹم یہی ہے کہ بہت ایکسٹریم تھکان ہمارے پاس لیور کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں بہت تھکان محسوس ہو رہی بہت کمزوری ہے ڈی ہائیڈریشن کے ویزیبل سمٹم نہیں ہونے لیکن تھکان ہونا پیرو میمان سپیشیوں میں کرائم سانا بہت زیادہ کمزوری لگنا یہ الیکٹرولائٹس کی کمی ہے تو جو بھی ہم پیئے پانی میں اگر نمک شکمجی بنا لیں اس میں نمبو ڈال لیں نمک ڈال لیں تھوڑی شگر کر لیں تو یہ احتیاط اگر ہم بھرتتے ہیں تو اس چیز سے ہم لوگ آسانی سے بچ سکتے ہیں لینڈا صاحب ایک بہت پیٹیکل ایسے طریقے بتائیے جو آپ کیا میڈیسنز کے ماسٹر ہیں ہیں نا اب ایسے چیز بتائیے کی آدمی جو پیٹیکل لائف میں کر سکے نوکری کر رہا سلط پہ ہے فیل پہ ہے آدمی آج کل جو آج نئے بیجنس ہیں نیا سیکٹر جو کھلا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو گریب سپکہ ہے بہت بہت نیشہ سپکہ ہے جو عام طور پر سامان پہنچانے زندہ کر رہا ہے کیا بولتے ہیں آج کل بڑھنے اسی کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بائیک سے گھوم رہے ہیں تو بائیک سے سکھ لیں گے ٹھیک ہے ایسے چیز بچ جائیں گے ان کے گاری میں آئے اسی ہے آفس آئے وہاں اسی مل گیا لیں جو فیل پہ جو ویکٹم ہے جو ویکٹم ہے تو ان کو اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے سب سے مہتبون بات ہے کہ ان کو گھر سے ہی اپنی تیاری کر کے نکلنا ہے صبح جب نکلنا ہے تو اپنے لئے ویسا دو لیٹر کا پانی بنا کے نکلنا ہے جس میں وہ پانی ڈالنے شکنجی ڈالنے تھوڑی سی بھرب ڈالنے اور راستے میں اس کو پیتے رہے جیسے ید کے لئے لوگ نکلتے تھے تو تیاری کے لئے تو ایک طریقہ یہ پرکوپ ہے گرمی کا جس میں بہت سے لوگ ڈہائیڈریٹ ہو جائیں گے کچھ کو ہیٹ سٹوک ہو جائے گا کچھ ایڈمیٹ ہو جائیں گے یہ تہی ہے کہ آپ تو لمبے سمجھ سے ڈاکٹری کر رہے ہیں اور یہ جو ہیٹ کا جو تیمپریچر ہے جو تاپمان ہے یہ تاپمان طور پر ہر سال اتنا ہی سنا جاتا ہے کہ اسی کا آس پاس رہتا ہے ہر بار ہم لوگ کہتے ہیں اس بار بہت جالا پڑ گیا اس بار بے انتہا گرمی پڑ گئی اس بار بے انتہا بار ساتھ ہو گئی یہ ہر بار کا سین ہے تو اس بار ترہیتا ہی کیوں جدہ ہے نہیں دیکھیں اس میں تھوڑا تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو گلوبل وارمنگ کا فینامینا ہے اور جو ارث کا تیمپریچر کا فینامینا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں اس تیڈی انکریز تو تیمپریچر میں ہو ہی رہا ہے ہمارا جو سرفس ہے سٹیٹوسفیر اور اوزون ڈیپلیشن جو ہو رہا ہے تو جو ایک انرجی ایم بیلنس ہو رہا ہے دی فورسٹیشن ہو رہا ہے پوری ایکالوجی چینج ہو رہی ہے اور دی فورسٹیشن کی وجہ سے جو تیمپریچر کا بیلنس ہے وہ بگڑ رہا ہے تو یہ سٹیڈی انکریز ہے اور اس کا دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے پاس زیادہ پینڈ پہو دے تھے اس ہیٹ کو بفر کرنے کے لیے ابھی کیا ہوا ہے آرمنائیدیشن ہو رہا ہے انڈسٹریلائیدیشن ہو رہا ہے تو کیا ہے ہائی ویس بن رہے ہیں لیکن کسی بھی ہائی ویس کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ہم لوگوں کو جوڑنا پڑے گا کی plantation اور بڑھایا جائے تو اس plantation کی کمی سے ابھی وہی ہیٹ ہم لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ شرطیں بیس سال پہلے کا اگر یہ temperature ہوتا تو ہم آسانی سے tolerate کرتے کیونکہ ہمارے چاروں طرف پینڈ پہو دے اور ایکولوجی زیادہ بہتر تھی نسا آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ ہیٹ کم کرنے کی پینڈ پہو دے لگا جائیں رات سرکاریں دعویٰ ہر سال کہتے ہیں کہ پچیس کرو تیس کروڑ پیڑ لگا جائیں گے اگر جتنے پیڑوں میں دعویٰ یہ دس سال کہندہ ہوتا ہم بیس سال پچیز چھوڑ دیس سال ہر سال تیس کروڑ پیڑ لگانے کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ بہت بہت ہو گئے اسے تو پورا سنتویر دن جائے ہر سال لگتے ہیں ہر سال تیس کروڑ پہ پچیس اپکیہ پیچیا سے پانچ کروڑ بہا دیا گرنا ہوتا ہو گئے پہتیس کروڑ تو یہ تو جو ان پیپر جو پیڑ لگتے ہیں ان میں کس طریقے سے لوگ کی جائے یہ جو مدلہ ہے یہ صرف سرکاروں کا نہیں ہے واتاورن کا سنرچن کرنا اور انوارنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا یہ ہم سب آم جن کی بھی سمسیا ہے جب تک ہم سب لوگ جوڑ کے ایک جو ٹھوڑ کے دیکھیں سرکاریں بھی انہیں مدلوں کو مہت دیتی جن کو آم جن دیتے ہیں جب کوویڈ آیا تھا تو سرکاروں نے اس پہ بہت دھیا کیونکہ لوگوں میں بہت آویرنس تھی تو انوارنمنٹ پروٹیکشن کو لے کے اتنی آویرنس لوگوں میں نہیں ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور temperature imbalance ہو رہا تو سرکاروں کے ساتھ اگر آم جن میں اس کی جاگرکتہ بڑھ جائے تو سرکار بھی تھوڑا زیادہ بہتر دریگے سے سرکار کی moral duties ہوتی ہے کی وہ ان سب باتوں میں پہلے جان دے مجھے یاد کی پیریوس کی سرکاریں جو یونجائے بناتی تھیں کہ اگر آرمن ڈبلیمنٹ کرنا ہے آرمن ڈبلیمنٹ کرنا ہے تو ایسے علاقے میں جکرش کی بھوم نہ ہو ون کی بھوم نہ ہو یعنی کہ جو بنجر جمین ہو جو بنجر جمین ہو وہاں پہ ادیو لگایا جائے تاکہ ان کا صدوی پیوک ہو جائے اور زمین کا پیوک ہو جائے اور ادیو ملے گا لے اب تو سیدھے سیدھے کھیت کاٹ کے جنگل کاٹ کے پیڑ لگا دو مکان کھڑے کر دو گھر کھڑے کر دو بھیکٹھی لگوا دو یہ سرکاروں میں سریاں بلتیاں ہیں یہ سب دیکھنا پڑے گا یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا اس پہ چنٹن کرنا پڑے گا کی ورہت چیز کیا ہے آرمن ڈیشن زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمارے لیے انوارنمنٹل پروٹیکشن پریاوران سنرچھن جو چیز ہے وہ ایک سسٹینیبیلٹی کی چیز ہے اگر اس کو ہم نہیں پروٹیٹ کریں گے تو صرف امریکہ جیسے جہاں پہ جمین بے انتہا ہے وہاں پہ لوگا اونچی بلدگوں بجا رہے ہیں ہمارے آج جمین لیمٹیڈ ہے اس کے بعد ہی پلاٹ ملیا زیادہ اچھا ہے ملٹی سٹویج میرا پسند نہیں کرتے تو ہم لوگ بلکل ایک پرسنٹ بھی پریاورک کے پرچنتت نہیں ہے ہم کو پریاوران پہ دھیان دینا پڑے گا اور یہ ہم سب کو عام جن کی بات ہے سرکاریں اس پہ تبھی اور اچھا دیان دیں گے جب سب ہم سب ملکے اس پہ دھیان دیں گے اور ایک پلانٹیشن ڈرائیو کی ضرورت ہے ہمارے دیش میں کی پلانٹیشن ڈرائیو ہو جس میں ہر سامان آدمی جوڑے کیونکہ سمسیا سامان جن کی زیادہ ہے جو common manager سے آپ نے کہا کہ جو بائک سے ہی دھر ادھر جا رہے ہیں رکشے والے ہیں آٹو والے ہیں ہاں ایک ایک ویڈیو ہے ہاں ہے ایک وائل ہونا ایک ہی دھر سامان دیو وائل ہونا ہے کہ ایسا آٹو والا آم آیا وہ گاڑی کنرے کھڑی کیوں یا یہاں سے heat istore پڑا اور گاڑی تساتے سے تھی آتے ہیں وہ یہاں یہاں لڑا گیا اور اسی ہے سے ہارٹ فیل ہو گیا اور مر گیا ایس سے پہلکہ تمام videos آ رہے ہیں ہاں کیونکہ heat istore کے لب اتنا جادہ پڑا ہے کہ آدمی آپ نے آپ کو روجی کمانا اس کی مجبوری ہے روجی کمانا ہوتے ہیں اس لئے بہت جاگرک رہنا پڑے گا اور جو بھی لوگ گھر سے نکلیں ایڈیویٹ جوس لیں سوپ لیں پانی لیں شکنگی بنا کے نکلیں دو لیٹر پانی کو گھول کے رکھ لیں ختم ہو تو دوسری جگہ لے لیں اس میں تھوڑی برف ڈال لیں اور اس کو پیتے رہے دن بر اور تین سے چار لیٹر کا سب ہی کے پاس موبائل ہے الارمز لگانے اس میں ٹائمر لگانے کہ ہمیں اتنی دیر میں پانی پینا ہے اور میری سمجھ سے اس طریقہ کریں گے تو یہ جو اس کا ایفیکٹ ہے اس کا جو کوپ ربھا آ رہا ہے لوگوں کی ہیلتھ پر وہ نہیں دیکھیں جانسہ نے بڑی خاص بات بتائی ہے کہ کس طریقے سے آدمی کو اس گرمی کا سامنا کرنا ہے ایک تو یہ کہ ایک پل دو دو لیٹر یا ایک لیٹر کے پانی کی بوتل میں نمک سگر اور تھوڑا سا نیبو ملا کر کے اپنے سا بھر ڈال لیں اور تب گھر سے نکلیں یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور بار ہے جو کی موٹر سایکل ٹو ویلر یا ٹی ویلر سے چلتے ہیں بس سے چلتے ہیں ان کے پاس راستے میں پانی پینے کی آم ترکی کچھ سوڑا نہیں ہوتی تو یہ ضرور بہت چیز گیان کی بات بتائی ہے آپ کا جو اسپیسلائیزیشن ہے وہ تو لیور اور گیسٹولائزیشن کس پکار کے اس پکار اس میں لیور کی کیسز بڑھ رہے ہیں دیکھیں جب بھی بھی انوارنمنٹ ہومیڈ ہوتا ہے تو ایک تو وائرل ہپیٹائیٹس اور انفیکشن کے کیسز بڑھنے لگتے ہیں لیور انفیکشن کی کیسز بڑھنے لگتے ہیں باقی ان جنرل بھی اگر ہم موسم کی بات نہ بھی کریں سردی گرمی یا برسات کسی ایک موسم کی تو ویسے بھی بھارت ورش میں لیور کے مریضوں کی سنکھیا دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اس کا ریجن جو سب سے پہلا مکھے کارن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو لائف اسٹائل ہے ہمارے جو جیوان چڑھ رہا ہے وہ پوری طرح سے بدل گئی ہے پہلے ہم لوگوں کے جیوان میں ایک کیلوری برننگ کی پرکریہ ہوتی تھی لوگ سائیکل سے جاتے تھے موٹر سائیکل کم استعمال ہوتی تھی کار کم استعمال ہوتی تھی واکنگ ہوتی تھی کھانے پینے میں ہم لوگوں کے ہاں فیٹی فوڈ کم ہوتا تھا ابھی بازار میں فیٹی فوڈ تو بھارت کی سنسکرتی ہے پوری پوری پراتھے یہ دو ہم لوگ ہندوستان کچھوڑی پوے میں اگری کرتا ہوں آپ سے پوری پراتھے تھے مگر جو جنگ فوڈ تھا برگر میرا مطلب فیٹی فوڈ سے ان فوڈ سے کی برگر ہے پیجا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیلوری ریچ ڈائٹ پوری پراتھا اتنا نہیں ہوتا جتنا کی اب ایک برگر یا موموز یا پیزا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی یہ آپ کو بہت کیلوری دیتی اور ہوتا کیا ہے ایکچولی ہم لوگ کبھی اپنی کیلوری نہیں کاؤنٹ کرتے ہماری کیلوری نہیں اگر پندرہ سو کلو کیلوری ہے تو ہم پانچ ہزار کھا رہے ہیں اور دن پر دن میں وہ فیقز ڈیپاؤزٹ کی طرح بڑھتی جاتی ہے لیور میں وہ فیٹ کر دیتی آج کی سمائے میں فیٹی لیور ڈیزیز سے جو لیور خراب ہونے کی سنکھیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے پہلے الکوہل ہوا کرتی تھی ہیپیٹائیٹیز بی ہوا کرتا تھا ہیپیٹائیٹیز سی ہوا کرتا تھا اب فیٹی لیور ڈیزیز مکھ کے کارن ہے لیور کو خراب کر دیتی ہے ہم تو مجھے لگتا کہ جو فیٹی لیور کا پرسنٹیز ہے بھارت میں وہ تو لبک یہ ہوں گیا ہوگا پچپن سپپن سے زیادہ پرسنٹ زیادہ فیٹی لیور جو یوہ ورکس سکتا ہے چالیس پلس ہیں ان میں ان میں جب میں جایپور میں تھا تو میں نے اس پہ ایک شہدھکار کیا تھا کہ مریج کے ساتھ آنے والے جو لوگ جو تیماردار ہوتے تھے ان کا ہم نے فری فاسٹنگ لپیڈ اور شگر کیا تھا اور ان کا آلٹرساونڈ کر کے فیٹی لیور دیکھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جن میں کوئی لچھن نہیں ہے ان میں بھی اسی پرتیشت لوگوں میں فیٹی لیور تھا فیٹی لیور بہت کامن ہو گیا اور یہی چیز اگر فیٹ کیسے کم کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں ساٹھ پرتیشت تو رول ڈائیٹ اور لائف اسٹائل کا ہے آپ ایکسرسائز کریں اور اپنی کیلوری اس کو سنتولیت کر کے رکھیں جنگ فوڈ کم کھائیں کیلوری ایکسپینڈیچر زیادہ کریں کیلوری انٹریے کم کریں دیکھیں جیسے پہلے جہاں آپ نے بتایا کہ الکوہل اس کا ایک کارم بانا جاتا تھا لیکن جو لوگ الکوہل نہیں لیتے ہیں کہ دودھ و گھی کھاتے ہیں کھانے کے ساتھ ان کو بھی لیور سروس اس کا کارن یہ ہے کہ جو فیٹی لیور ہے اس کا الکوہل سے نہیں سمبند ہے فیٹ تو جیسے جیسے فیٹ بھی ایک ٹاکسین ہے ہیپٹائٹیز بھی ایک ٹاکسین ہے تو لیور کو خراب کرنے کے لیے چاہے آپ کے لیور میں فیٹ جمع ہو رہا ہو چاہے الکوہل کی انسلٹ ہو چاہے انفیکشن کی انسلٹ ہو تو یہ ساری انسلٹ ایک ہی common پاتھ میں پی جا کے لیور کی فائبروسز کر کے لیور کو خراب کرتے ہیں تو اگر ایکسس فیٹ بھی ہے تو وہ اور لیور کو خراب کر سکتا ہے الکوہل نہیں بھی لیتے تو بھی اور اگر کبھی کبھی الکوہل بھی لیتے ہیں ساتھ میں فیٹی لیور بھی ہے تو ریسک ڈبل ہو جائیں حسین یہ جب آپ ساری لوگ ہیں یہ گرمی دنوں میں کہتے ہیں بیئر پی کھائیں گے بہت گرمی ہے اور بیئر پیناک سرنگ سرنگے لگتے ہیں تو اس کا کیا ایمپیکچ جاتا ہے بیئر پینا کتنا خطرناک ہے دیکھیں بیئر کوئی بھی جو چیز ہے بیئر پینا خطرناک اسی پروپوزشن میں ہے کی آپ کے دوسرے جو لائف سٹائل کے فیکٹرز ہیں وہ کیا ہے کوئی بیئر روج پیتا ہے لیکن وہ دیڑھ گھنٹے اپنی کالوری برننگ کر رہا ہے ایکسرسائز کر رہا ہے بہت رننگ کرتا ہے ڈائٹ اس کی بہت اچھی ہے کالوری کم لیتا ہے جنگ فوڈ کم لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ لاؤنگ ٹرم تک بیئر پی لے تو کہنے کے مطلب کی صرف الکوہل یا بیئر رس فیکٹر نہیں اس کے ساتھ آپ کی ڈائٹ کا پیٹن کیا ہے ایکسرسائز کیا ہے آپ کی لائف سٹائل کیا ہے یہ سب چیزیں ایک ایڈیٹیو ایفیکٹ کرتی ہیں تو ایک چیز کو ہم بلین نہیں کر سکتے موٹے موٹے طور پر ہمیں کہتے ہیں کہ شراب نہیں پینا چاہیے میں بھی ڈسکریج کرتا ہوں کہ الکوہل بہت بڑا امپورٹن کارن ہے لیور خراب کرنے کا لیکن بہت سے لوگ ہیں جو لیتے ہیں الکوہل آپ کے پیسے میں تمام جاتے ہیں جو بڑے نامی نامی لوگ ہیں جو اسی فیل کے ہیں آپ کے ڈاکٹر میں یعنی کی کیسٹرولاجی کے ہیں وہ سلاح دیتے ہیں کہ سلاح مت پیو اور خود صاحب کو کسی کلوب میں پا جاتے ہیں اس کے لیے میں یہ کہوں گا میں نے یہی بات کہی کی ایکچول میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پیٹن کیا ہے کیونکہ اس پہ بھی سٹیڈیز ہیں ایک ڈسٹرکٹو پیٹن پیٹن آف ڈرنکیگ ہوتا ہے ایک ڈسٹرکٹو پیٹن آف ڈرنکیگ ہوتا ہے کہ کوئی ہفتے میں ایک بار ایک پیک پیتا ہے یا وائن کبھی پی لیتا ہے تو اس کی وہ لیور کو اتنا نہیں نقصان کرے گی لیکن زیادہ تر جو لیور کے مریض ہوتے ہیں دے ہیں وہ پیتھولوجیکل اور ڈسٹرکٹو پیٹن کی ساب مورننگ میں پی رہے ہیں دن میں بھی پی رہے ہیں رات میں بھی پی رہے ہیں تو وہ پیٹن جو ہے پیتھولوجیکل اور ڈسٹرکٹو اس پیٹن کو آوائیڈ کریں باقی رائے تو یہ ہی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں لیں تو وہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اس کا اڈکٹیو پوٹینشل ہے اور اس میں پھر ویڈوال سمٹم آتے ہیں اور بہت سی فیملی برپات ہو جائے تو الکوہل is a big no بہت اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب سوشل رنکنگ کبھی پارٹی میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک پیک جو ہے دو پیک میلز کے لیے ہفتے میں اور ایک فی میلز کے لیے یہ آپ لے سکتے ہیں پروائیڈڈ آپ کے دوسرے فیکٹرز اچھے ہو آپ کی ڈائیٹ اچھی ہو ایکسرسائز آپ کرتے ہو یہ ساری چیزیں آپ کو دھیانا تو اس سے ہم صاحب تابعہوں نے اپنے درسکوں بتا دیں جو ریگولر رنکر ہیں ریگولر درنکر ہیں ان کے لیے لگاتا درنکر کرنا نشی روح سے آدم خاتی ہو سکتا ہے وہ ابھی ساؤدھان ہو جائے اور بچ جائے نہیں تو کبھی نہ کبھی ڈاکٹر ساک پس آنا پڑ سکتا ہے سلی صاحب آپ نے بہت اچھے شروع باتیں کی بہت شاہر آپ کا بہت دھنوات ہمشکر